حرم کرین کیس کا حتمی فیصلہ آ گیا بن لادن گروپ ذمہ دار قرار بھاری جرمانہ اور سخت سزائیں خبر کی تفصیلات جاننے سے پہلے ناظرین گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے تھا کہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین سعودی سپریم کورٹ نے حرم کرین کیس کا حتمی فیصلہ سنایا ہے بن لادن گروپ پر بیس ملین ریال جرمانہ آئے جبکہ آٹھ انجینئرز اور مدیران کو واقعے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے حقاظ اخبار کے مطابق سپریم کورٹ نے مکہ مکرمہ اپیل کورٹ کے فیصلے کی توسیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بن لادن گروپ نے سلامتی زوابط اور زیر تعمیر مقامات کے لیے مقرر حفاظتی تدابیر کی پابندی نہیں کی عدالتی ذرائع کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے بن لادن گروپ کو لاپرواہی کوتاہی کا خسروار قرار دیا جبکہ سلامتی انتظامات کے ذمہ داران اور مطاف میں توسی منصوبے کے مدیران کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کا مجرم قرار دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی سپریم کورٹ نے آٹھ انجینئرز ایگزیکٹیو ڈاریکٹر شعبوں کے سربراہان اور مدیران کو تین تین برس قید کی سزا بھی سنائی ہے اور ان پر جرمانے کیے ہیں جبکہ تین انجینئرز اور انچارج کو الزامات سے بری کر دیا گیا ہے عدالت نے کارکردگی میں کوتاہی کے باعث بعض اداروں پر فوجداری کیس چلانے کی سفارش کی ہے اسی کے ساتھ سعودی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کو حتمی قرار دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ناظرین یاد رہے کہ نو سال قبل بن لادن گروپ کی کرین مسجد الحرام کے سہن میں اسی کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی آندی سے گر گئی تھی جس سے ایک سو دس حجاج کرام جان بحق جبکہ دو سو نو افراد زخمی ہوئے تھے اس وقت پبلک پرسیکوشن نے حادثے کا ذمہ دار بن لادن گروپ کو قرار دیا تھا اور اب نو سال بعد سعودی سپریم کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے بن لادن گروپ کو ذمہ دار قرار دیا اور باری جرمانہ اور سخت سزائیں سنائی